ہتھلایاں کملانی لاجونتی دے بھوٹے یہ چھویموئی کے پودے کا ریاکشن ہے جسے جیسے ہی ہاتھ لگایا جاتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے ایک پنجابی گیت ہے بٹوارہ ہوا اور بیشمار زخمی لوگوں نے اٹھ کر اپنے بدن پر سے خون پہنچ ڈالا اور پھر سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے جن کے بدن صحیح و سالم تھے لیکن دل زخمی گلی گلی محلے محلے میں پھر بساؤ کمیٹیاں بن گئی تھی اور شروع شروع میں بڑی تندہی کے ساتھ کاروبار میں بساؤ زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دیا گیا تھا لیکن ایک پروگرام ایسا تھا جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تھی وہ پروگرام مغویہ عورتوں کے سلسلے میں تھا جس کا سلوگن تھا دل میں بساؤ اور اس پروگرام کی نارائن باوہ کے مندر اور اس کے آس پاس بسنے والے قدامت پسند طبقے کی طرف سے بڑی مخالفت ہوتی تھی اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس محلے ملنہ شکور میں ایک کمیٹی قائم ہو گئی اور گیارہ ووٹوں کے اکثریت سے سندر لال بابو کو اس کا سیکرٹری چن لیا گیا وکیل صاحب صدر چوکی کلان کا بڑھا محرر اور محلے کے دوسرے محتبر لوگوں کا خیال تھا کہ سندر لال سے زیادہ جان فشانی کے ساتھ اس کام کو کوئی اور نہ کر سکے گا شاید اس لیے کہ سندر لال کی اپنی بیوی اگواہ ہو چکی تھی اور اس کا نام تھا بھی لاجو لاجونتی چنانچہ پر بھات پھیری نکالتے ہوئے جب سندر لال بابو اس کا ساتھی رسالو اور نیکی رم وغیرہ مل کر گاتے ہاتھ لائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے دے سندر لال کے واز اقدام بند ہو جاتی اور وہ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے لاجونتی کی بابت سوچتا جانے وہ کہاں ہوگی کہ سال میں ہوگی ہماری بابت کیا سوچ رہی ہوگی وہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں اور پتھریلے فرش پر چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ اس نے لاجونتی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا اس کا غم اب دنیا کا غم ہو چکا تھا اس نے اپنے دکھ سے بچنے کے لیے لوگ سیوہ میں اپنے آپ کو گھر کر دیا اس کے بواجود دوسرے ساتھیوں کے واز میں آواز ملاتے ہوئے اسے یہ خیال ضرور آتا انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے ذرا سی بات پر اسے ٹھیس لگ سکتی ہے وہ لاجونتی کے پودے کی طرح ہے جس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤ تو کملا جاتا ہے لیکن اس نے اپنی لاجونتی کے ساتھ بچ سلوکی کرنے میں کوئی بھی کسر نہ اٹھا رکھی تھی وہ اسے جگہ بے جگہ اٹھنے بیٹھنے کھانے کی طرف بے تواجی برتنے اور ایسی ہی معمولی معمولی باتوں پر پیٹ دیا کرتا تھا اور لاجو ایک پتلی شہتوت کی ڈالی کی طرح نازک سی دیہاتی لڑکی تھی زیادہ دوب دیکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ ساملا ہو چکا تھا طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی اس کا اضطرار شبنم کے اس قطرے کی طرح تھا جو پارا کراس کر کے بھی بڑے سے پتے پر کبھی ادھر کبھی ادھر لڑکتا رہتا ہے اس کا دبلہ پان اس کی صحت کے خراب ہونے کی دلیل نہ تھی ایک صحت مندی کی نشانی تھی جسے دیکھ کر باری برکم سندر لال پہلے تو گبر آیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ لاجو ہر قسم کا بوجھ ہر قسم کا صدمہ حتیٰ کے مار پیڑ تک سہا گزرتی ہے تو وہ اپنی بتزلوکی کو بتدریج بڑھاتا گیا اور اس نے ان حدوں کا خیال ہی نہ کیا جہاں پہنچ جانے کے بعد کسی بھی انسان کا صبر ٹوٹ سکتا ہے ان حدوں کو دندلہ دینے میں لاجوانتی خود بھی تو ممدد ثابت ہوئی تھی چونکہ وہ دیر تک اداس نہ بیٹھ سکتی تھی اس لیے بڑی سے بڑی لڑائی کے بعد بھی سندر لال کے صرف ایک بار مسکرہ دینے پر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکتی اور لپک کر اس کے پاس چلی آتی اور گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ہی کیا اڑتی پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی سام پتا چلتا تھا کہ وہ ایک دم ساری مار پیٹ بھول چکی ہے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں بلکہ عورتوں میں کوئی بھی سرکشی کرتی تو لڑکیاں خود ہی ناک پر انگلی رکھ کے کہتی لے وہ بھی کوئی مرد ہے بھلا عورت جس کے قابو میں نہیں آئی اور یہ مار پیٹ ان کے گیتوں میں چلی گئی تھی خود لاجو گیا کرتی تھی میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی وہ بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے لیکن پہلی ہی فرصت میں لاجو نے شہر ہی کہ ایک لڑکے سے لو لگا لی اور اس کا نام تھا سندرلال جو ایک براد کے ساتھ لاجوانتی کے گاؤں چلایا تھا اور جس نے دلہ کی کان میں صرف اتنا سا کہا تھا تیری سالی تو بڑی نمکین ہے یار بیوی بھی چٹ پٹی ہوگی لاجوانتی نے سندرلال کس بات کو سن لیا تھا مگر وہ بھول ہی گئی کہ سندرلال کتنے بڑے بڑے اور بدے سے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور اس کی اپنی کمر کتنی بتلی ہے اور برباد پھیری کے سمیں ایسی ہی باتیں سندرلال کو یاد آئیں اور وہ یہی سوچتا ایک بار صرف ایک بار لاجو مل جائے تو میں اسے سچ مچھی دل میں بسال ہوں اور لوگوں کو بتا دوں ان بیچاری عورتوں کے اغواہ ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں فسادیوں کی حوث ناکیوں کا شکار ہو جانے میں ان کی کوئی گلتی رہی وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا انہیں اپنا نہیں لیتا ایک گلا سڑا سماج ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے وہ ان عورتوں کے گھروں میں عباد کرنے کی تلقین کیا کرتا اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریر نہ کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت کسی بھی ماں بیٹی بہن یا بیوی کو دیا جاتا ہے پھر وہ کہتا انہیں اشارے اور کنائے سے بھی ایسی باتوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئیں کیونکہ ان کے دل زخمی ہیں وہ نازک ہیں چھوئی موئی کی طرح ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جائیں گی گویا دل میں بساؤ پروگرام کو عملی جمع پہنانے کے لیے محلہ ملن شکور کی اس کمیٹی نے کئی برباد پھیریاں نکالی صبح چار پانچ بجے کا وقت ان کے لیے موضوع ترین وقت ہوتا تھا نہ لوگوں کا شور نہ ٹریفک کی الجن رات بارچوں کی داری کرنے والے کتے تک بھی بجے ہوئے ترموروں میں سر دے کر پڑے ہوتے تھے اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے لوگ پرباد پھیری والوں کی آواز سن کر صرف اتنا کہتے اوہ وہی منڈلی والے ہیں اور پھر کبھی سبر اور کبھی تنک مزاجی سے وہ بابو سندر لال کا پروپوگنڈا سنا کرتے وہ عورتیں جو بڑی محفوظ اس پار پہنچ گئی تھی گوبی کے پھولوں کی طرح پھیلی پڑی رہتی اور ان کے خامد ان کے پہلوں میں ڈنٹلوں کی طرح اکڑے پڑے پڑے پرباد پھیری کے شور پر احتجاج کرتے ہوئے موں میں کچھ من مناتے چلے جاتے یا کہیں کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتا اور دل میں بساؤ کے فریادی اور اندوگین پروپوگنڈے کو صرف ایک گانہ سمجھ گار پھر سو جاتا لیکن صبح کے سمیں کان میں پڑا ہوا شبد بیکار نہیں جاتا وہ سارا دن ایک تقرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا اور بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا پر گنگناتا چلا جاتا ہے اسی آواز کے گھر کر جانے کی بدولت ہی تھا کہ انہی دنوں جبکہ مسمردولہ سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اگواز شدہ عورتیں تو بادلے میں لائیں تو اللہ ملنشکور کہ کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لئے تیار ہو گئے ان کے وارد شہر سے باہر چوکی کلام پر انہیں ملنے کے لئے گئے مغویہ عورتیں اور ان کے لوہاہکین کچھ دیرے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جکائے اپنے اپنے برباد گھروں کو پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دئیے رسالو اور نیکی رام اور سندر لال بابو کبھی مہندر سنگھ زندہ باد اور کبھی سوہن لال زندہ باد کے نعرے لگاتے اور وہ نعرے لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے گلے سوک گئے لیکن مغویہ عورتوں میں ایسی بھی تھی جن کے شہروں جن کے ماں باپ بہن اور بھائیوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا آخر وہ مر کیوں نہ گئی اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لئے انہوں نے زہر کیوں نہ کھا لیا کونے میں چھلانگ کیوں نہ لگا دی وہ بزدل تھی جو اس طرح زندگی سے چمٹی ہوئی تھی سینکڑوں ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمت لوٹ جانے سے پہلے ہی اپنی جان دے دی لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ زندہ رہ کر کس بہادری سے کام لے رہی ہیں کیسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے موت کو گھور رہی ہیں ایسی دنیا میں جہاں ان کے شہر تک انہیں نہیں پہچانتے پھر ان میں سے کوئی جی ہی جی میں اپنا نام دہوراتی سوہاگ ونتی سوہاگ والی اور اپنے بائی کو اس جمع گفیر میں دے کر آخری بار اتنا کہتی تو بھی مجھے نہیں پہچانتا بہاری میں نے تجھے گودی کھلایا تھا رے اور بہاری چلا دینا چاہتا پھر وہ ماں باب کی طرف دیکھتا اور ماں باب اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے نارائن بابا کی طرف دیکھتے اور انہائیت بے بسی کے عالم میں نارائن بابا اسمان کی طرف دیکھتا جو دراصل کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جو صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے جو صرف ایک حد ہے جس کے پار ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی جس کے پار ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی